جن اڑن کاروں کا ہم سائنس فکشن فلموں میں دیکھتے تھے اب جلد ہی سچ مچ دیگر سوالیوں کی مانت سڑکوں اور فضاؤں میں ہمیں نظر آیا کریں گی کیونکہ سلواکیا کی کمپنی کی تیار کردہ ایسی ہی ایک شاندار کار نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے اڑنے والی کار بنانے والی سلواکیا کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پیریس اور لندن کے درمیان سفر شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے کلائن ویند نامی اس کمپنی نے یہ اعلان اپنی اڑنے والی کار کو یورپی ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی پرواز کے لیے موضوع ہونے کے سند ملنے کے بعد کیا ہے کمپنی کی بنائی گئی یہ اڑنے والی کار دو منٹ اور پندرہ سیکنڈ میں کار سے تیارے میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اور فضاء میں بلند ہونے کے بعد سو میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار کے ساتھ پرواز کر سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ لندن اور پیریس کے درمیان تین سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ صرف دو گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت میں تیہ ہوگا جمہوریہ سلواکیا میں اس کمپنی کی بنیاد سٹیفن کلائن نے رکھی تھی کمپنی کی تیار کردہ کار ستر گھنٹے سے زیادہ عزمائشی پروازیں مکمل کر کے یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے میار پر پوری اتری ہے کار کی پروازوں میں سلواکیا کے شہر کے بین الاقوامی ہوای اڈوں کے درمیان پینتیس منٹ کی پرواز بھی شامل ہے پروفیسر کلائن کے بقول اڑنے والی کار کو سرٹیفیکیٹ ملنے کے بعد با کفایت اڑانے والی کاروں کے بڑے پیمانے پر تیاری کا دروازہ کھول گیا ہے یہ درمیانے فاصلے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے کی ہماری صلاحیت کی سرکاری طور پر حتمی تصدیق ہے اس اڑنے والی کار میں بی ایم ڈیو کا انجن لگایا گیا ہے جس میں عام پیٹرول استعمال ہوتا ہے اس کار میں دو افراد کے سوار ہونے کی گنجائش ہے اور اسے تفریحی مقاصد کے لیے یا کمرشل ٹیکسی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک بار بند ہونے کے بعد یہ ہائیبرڈ تیارہ کار پاکنگ لوٹ میں عام کار جتنی جگہ گرتی ہے کمپنی کے قیام کے پانچ سال سے بھی کم عرصے میں سلواکیہ کی ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے اڑنے والی کار کو پروازوں کے لیے موضوع ہونے کا سرٹیفیکٹ دے دیا گلوبل ڈیٹا کنسلٹن کمپنی کے انویشن انیلسٹ کے مطابق اگرچہ لوگوں میں اڑنے والی کاروں کے ذریعے سفر کے حوالے سے آگہی پیدا ہو رہی ہے لیکن لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اڑنے والی کاریں بنانے والی کمپنیاں جانتی ہیں کہ ان کے بڑے پیمارے پر استعمال میں کئی سال لگیں گے تاہم مارکٹ میں ان کی آمد سے نکل و حمل کا شعبہ جو پہلے ہی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے میں خلل ہوگا